اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقحنا فی الدین آج ہم پارہ نمبر 29 پڑھیں گے کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ توبت النسو کسے کہتے ہیں جس کا سورہ تحریم میں ذکر تھا توبت النسو کہتے ہیں ایسی خالص توبہ جس میں کوئی ریا نہ ہو کوئی نفاق نہ ہو سچے دل سے بندہ اپنے گناہ ہو و شرمندہ ہو اور اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ گرگڑائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ عہد بھی کیا ہو کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا ہاں البتہ اس کا تعلق کسی انسان سے ہے کسی کا حق مارا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی تلافی ضرور کرنی ہوگی اس کے بعد پھر ہم اپنا سپارہ شروع کرتے ہیں ابتدا ہوتی ہے سور ملک سے عذاب سے بچانے والی سورت جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان تمام سورتوں میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سورت مجھے ایسا کیا سبق دے رہی ہے کہ میں اس عذاب سے بچ سکوں جب مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گی کیا سیکھوں گی میں اس سورت سے ابتدا ہی ہوتی ہے فلسفہ زندگی سے بہت بابرگت ہے وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی اس نے تمہیں پیدا کیا موت دی زندگی دی امتحان گاہ بنائی اصل میں یہ جو دنیا میں آنا اور یہ جو دنیا سے جانا ہے یہ تمہارا امتحان ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اس کے بعد پھر کفار کا ذکر کیا کہ جو کفر کرتے ہیں بہت ہی برا انجام ہے جو وہ دیکھیں گے بھڑکتے ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے لیکن جو لوگ اپنے رقصے ڈرتے ہوں گے نا ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا عجر اللہ تعالی نے تیار کیا رہا ہے ان کے ذکر کرتے ہوئے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے جس طرح ایک ماں کے خلوص پہ کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا جس نے پرورش کی ہے اس سے زیادہ کوئی بے غرض ہے ہی نہیں تو وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ خیرخواہی نہ چاہے گا کیا وہ بہترین راستہ نہ بتائے گا کیا وہ نہیں چاہے گا کہ تم جان لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے بعد پر ذکر کیا ہے کہ دیکھو آسمان اور زمین اور ساری چیزیں جو اس میں موجود ہیں وہ تمہارے تاوے کی گئی ہیں تم اس کو استعمال کرو تمہارے لئے ہی تو بنائی گئی ہیں ساری چیزیں لیکن جو کام کرنا ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں تھوڑی دیر کی ہیں اور آخر کار تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور وہ جو امتحانگاہ ہے جس کے لئے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا ریزلٹ دیکھنا ہے اس کے بعد پر صورت قلم آ جاتی ہے مکی صورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مقام کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دیئے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے جو باتیں کی جاری ہیں آپ کو ان سے لوگوں کی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ گواہی دیتا ہے اور پھر یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ دیکھئے جو لوگ آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں جو جو ان کے اندر سے فات ہیں جو کہ وہ فساد پھیلانے والے ہیں آپ ان کے دباؤ میں نہ آئیے اور پھر باغ والوں کی مثال جیسے سورہ کحف میں دی گئی تھی کہ ایک ہی باغ میں دو لوگوں کا دو ربعیہ شکر کا اور کفر کا اسی کو دہر آیا گیا اور پھر وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دین کے لئے مشکلات اٹھا رہے ہیں جو تعداد میں تھوڑے ہیں جن کو دین پر چلنا مشکل لگ رہے ان سے فرمایا کہ تمہیں لئے جنت تیار ہے اور جو لوگ تمہیں پریشان کرتے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ تا اللہ کا کام ہے اللہ کو جس سے نمٹنا ہوئے جیسے نمٹنا اللہ نمٹ لے گا تمہیں صبر سے اپنے کام میں لگے رہے ہیں نیسو حضرت یونیوس کی مثال کا ذکر کر کے پھر ہدایت یہ کی گئی ہے کہ تمہیں صبر سے کام کرتے چلے جانا ہے بے صبر نہ ہوئے صبر کیجئے اس کے بعد پھر سورہ حقہ آتی ہے شروع ہی میں فرمایا کہ جو چیز ہونی ہے یعنی قیامت کا دن وہ تو ہو کر رہے گی بڑے بڑے زور آور لوگ آئے بڑے بڑے دعوے کیے چیلنج کیا نبی کو لے آؤ عذاب کیوں نہیں آتا عذاب اچھا کہ عذاب آئے گا اور اب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے گئے اور کیا کیا فیس کر کے گئے پھر قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کیا دل دھگ دھگ کر رہا ہوگا اور پھر کیسے عمال نامیں آئیں گے اور جس کے سیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ تو اتنا خوش ہوگا مطمئن ہوگا کیونکہ وہ جو ٹینشن تھی ساری زندگی کہ مجھے اس راہ سے اس راہ پہ نہ چلی جاؤں میں نے ایک ایک خدم پھونک پھونک کے نکالنا ہے جب انسان کے اوپر سے وہ سٹریس ہٹے گا تو وہ بہت خوش ہوگا کہ اب مجھے کانشنس نہیں رہنا میں جو چاہے کروں اور پھر وہ کہے گا وہ اس کے زندگی میں بہت سارے کاش ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کاش سے ہمیں محفوظ رکھے پہلے آیا تھا کہ وہ کہیں گے کاش دنیا میں واپس چلے جائیں یہاں پہ آیا ہے کہ کاش نہ دیا جاتا کاش حساب کا ذکر ہی نہ ہوتا کاش وہ موت فائنل ہوتی ہے وہ اٹھایا نہ جاتا لیکن کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور اس کے بعد فرمائے کہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے اس کی وسط اس کی گہرائی اس کی حقوت پھر سورہ مارے جاتی ہے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کے روئیے کا ذکر آتا ہے کہ لوگ جلدی مچاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں آ جاتی کیوں نہیں آ رہا جب وہ آ جائے گا تو اس کو کوئی روک تھوڑی سکے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے جلے جائیے قیامت کے دن کی سختی کو دور آیا اور اس کے بعد پر ذکر کیا ہے انسان کی فطرت کا کہ بہت ہلکی فطرت کا ہوتا ہے وہ ذرا سے چیز پر گھبرا جاتا ہے ذرا سے کوئی چیز ملے تو پھول لے لگ جاتا ہے تو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایک انسان کو جو چیز مضبوطی عطا کرتی ہے جو چیز اس کے کریکٹر کو مضبوط کرتی ہے اس کے اموشنز کو مضبوط کرتی ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ بہت سارے عامال ہیں جو انسان کی نفسیات پر حسرات مرتب کرتے ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ قرآن اموشنل ہیلتھ کے لیے اپنے اندر بردباری پیدا کرنے کے لیے ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے بیلنس پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں گنواتا ہے وہ یہ ہیں نماز کی پابندی شرمگاہوں کی حفاظت اللہ کے لیے خرش کرنا قیامت پر یقین روز آخرت پر یقین امانتوں کی حفاظت اہت کا پاس اور راستی پر یا سچائی پر قائم ہونا یہ تمام چیزیں مل کے ایک کریکٹر بناتی ہیں جو اس کو نہ خوشی میں بے خابو ہونے دیتی ہیں نہ غم میں بے خابو ہونے دیتی ہیں اس کے بعد سورہ نو آتی ہے اور سورہ نو میں ذکر آتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی اپنے قوم کو دعوت کا اور حضرت نو پہلے تو اپنی قوم کو پکارتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبردار نہ کروں میں تمہیں بتاؤں نہ کہ تمہیں کیا پیش آنے والا ہے دعوت دیتے چلے جاتے ہیں اور جب مایوس ہونے لگتے ہیں تو اپنے رب کے حضور رودات سنا دیں اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو اتنا پکارا صبح پکارا شام پکارا رات پکارا انہوں نے نہیں سنا اور یہ جتنا میں ان کو دعوت دیتا ہوں ان کی زد میں زافہ ہوتا چلا جاتا ہے ان کا قبر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کے پاس رکھتے ہیں لیکن جتنے جملے اس کے اندر آئے ہیں اس میں شکایت نہیں ہے اس میں خیرخواہی ہے اس میں فکر ہے اس میں پریشانی ہے اس میں رنجید کی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ آپ کے بندے ہیں میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کوئی دن نہیں چھوڑا لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا اور آخر میں پھر پہلے تو اس قوم کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ قوم ہے اور آپ اس کے ساتھ جو معاملہ مناسب سنجھیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے مجھے بھی میرے والدین کو بھی اور تمام مومنین کو بھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے قصے ہمیں پڑھا دیئے کہ اللہ پے مومنین کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اور اللہ تعالیٰ بچاتا رہا ہے اس کے بعد پھر سورج جن آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کے لئے مبوس کیے گئے تھے یہ قرآن دونوں کے لئے آیا تھا دونوں سنتے تھے دونوں ہی ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کونسا راستہ اختیار کرتی ہیں البتہ انسانوں کو ایک فضیلت زیادہ حاصل ہے خلافت کے وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا زمین پر خلیفہ بنایا ہے تو جنوں کے گروہ کا ذکر ہے کہ قرآن جب انہوں نے پڑھا تو کیا اثر لیا آپس میں کیا بات کی اور اس کے بعد یہ بتائے کہ جس کو نعمت چاہیے نا دنیا میں جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھے ملیں کون نہیں چاہتا ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا ہم تو دعائیں کرتے ہیں صبح شام اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتے ہیں نعمت مانگتے ہیں خیرد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر چاہیے تو کیا کرنا ہے دین پر قائم رہنا ہے ثابت قدم رہنا ہے دین پر جمع رہنا ہے اپنے آپ کو جمع کے رکھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہاں وہاں سے راستے کھولے گا انسان حیران رہ جائے گا اس کے بعد پر کفار کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو جو وہ کر رہے تھے ملامت بھی کی گئی ہے تنبی بھی کی گئی ہے اور آخر میں فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم الغعب کا سارا علم جانتا ہے اللہ کے سوا کسی کو اتنا علم نہیں ہے ہر چیز کا سوا اس کے کہ اللہ دے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے اس کے بعد سورہ مضمل آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم مشن دے دیا گیا کہ آپ دنیا میں اب آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے یہ نظام قائم کرنا ہے قرآن کو لے کر اٹھنا ہے اور جو جو یہ تعلیمات دیتا ہے وہ تعلیمات آپ کو معاشرے میں ہر جگہ نافذ کرنی ہے لیکن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں جس سے وہ خود سٹرانگ ہو آپ دین کا کوئی بھی کام کرنا چاہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت اس لئے نہ دوں گے پہلے میں خود کو تا امپروف کر لوں نہیں آپ خود بھی جب ہی ساتھ ساتھ امپروف ہوں گے جب آپ دعوت دے رہے ہوں گے ابھی اگر آپ دو لوگوں کو کچھ کہیں گے تو آپ کی نظر اپنے اوپر ضرور جائے گی اور زندگی میں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ سوچوں کہ اچھا اب میں کمپلیٹ ہوں اور اب میں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہ اس آیت کا مقصد بھی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام اب کرنا ہے جس راہ پہ چلنا ہے اس کے لئے سٹرنٹھ چاہیے اور سٹرنٹھ آئے گی اللہ سے تعلق سے تو اس تعلق کے لئے جو چیزیں بتائی گئیں کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو اس کے بعد نماز بار بار آیا کہ نماز سے طاقت دیجئے اس کو اپنا وکیل بنا لیجئے اپنا لائر بنا لیجئے لائر کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہوتا ہے نا کہ لائر کو ہم اپنی ساری رودات سنا آگے کیس اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور اب ہمیں شور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بحاف پہ لڑے گا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ ہی فیس کرے گا وہ ہی بات کرے گا وہ ہی ہمارے لئے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی وکیل بنا دیا جائے کہ بس اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے اپنے آپ کو اور اپنے سارے معاملات کو اس کے بعد یہ کہ قرآن سے تعلق اس کتاب سے کیونکہ یہی کتاب سکھاتی ہے ہاتھ پکڑتی ہے اور جب کھولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم سے ہی مخاطب ہیں ابھی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بار بار یہ لگاؤ گا یہ تو میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے یہ تو میرے ہی حالات کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد پر فرمایا ہے سبر کرو سبر کے بہت سارے مفہوم میں سے ایک یہی ہے کہ ڈٹے رہو اور پھر یہ کہ قیام اللیل راتوں کا اٹھنا راتوں کو اللہ کے سامنے بیٹھنا اللہ سے دعا مانگنا نمازیں پڑھنا اور پھر یہ کہ اللہ کا ذکر اللہ یاد رہے ہر وقت اللہ کے ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں جس میں وہ اسکار بھی ہیں جو سکھائے گئے ہیں اور یہ بھی کہ اللہ یاد رہے اس کو بھی ذکر کی ایک شکل ہے اور پھر یہ کہ ریزلٹ کی فکر نہ کریں نمٹنے کا کم اللہ پر چھوڑ دیں ایفرٹ آپ کے ہونی چاہیے ریزلٹ اللہ کا ہمائی صرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں کو اچھی بات بتانا چاہتے ہیں کبھی کبھی ہمیں حکمت نہیں آتی وہ بھی ہمیں صیرت پڑھنے سے آئے گی اور کبھی کبھی ہمیں ریزلٹ نہیں ملتا تو ہوتا یہ کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہر انسان اپنا ٹائم لیتا ہے اس کو اپنا ٹائم لینے کا حق ہے کہ وہ سوچ سمجھ گیا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کسی کے بولنے سے شروع ہو جاؤ اگر آپ زبردستی کسی کو جہاں پہ آپ کا اختیار ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچے بھی ہیں اگر آپ ان کو زبردستی لے آئیں گے تو جیسے ہی موقع ملے گا وہ ہٹ جائیں گے وہ دور ہو جائیں گے کسی بھی چیز سے اور وہ آپ کو ویسے رسپونس نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے وہ اپنا ٹائم لے رہا ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے آئے تو زیادہ بہتر طریقے سے آئے دوسری بات یہ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ریزلٹ کیا رہے ہیں پھر یہ کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لیں کتاب موجود ہے ہدایت موجود ہے اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی دی گئی کہ جتنا آپ کے لئے آسان ہو اتنا ہی کر لیجئے اور اس کے بعد نماز زکاة اور قرض حسنہ کی تلقین کر کے آخر میں یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی نا آخر میں وہ چاہیے ہوگی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اللہ معاف کر دے اللہ رحمت کا معاملہ کرے ہم سب کے ساتھ اس کے بعد سورہ مدسر آتی ہے اور شروع ہی میں مشن دیا جا رہا ہے پہلی وحی آ چکی ہیں اقراب اس میں کہا جا چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں اور اب دیا جا رہا ہے کام جو اگلے تئیس سال کرنا تھا کام یہی تھا اٹھئے خبردار کیجئے اور اپنے رب کی بریائی کو قائم کیجئے اعلان کر دیجئے کہ اللہ بڑا ہے اور اس کے بعد یہ بڑائی ہر جگہ قائم ہوگی ہر معاملے میں عدالت میں سیاست میں معاملات میں مسجد میں گھروں میں ہر جگہ سب سے اوپر بڑائی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بڑا سمجھ کے جس کی مانی جائے ایسی تو نہیں اللہ تعالی ہم سے روزانہ اللہ اکبر اللہ اکبر ازان ہو رہی ہے تو اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر سجدے سے اٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر کیا ہے اس کلمے میں جو بار بار پڑھنا ہے اٹھتے بیٹھتے سجدہ قیام بار بار اللہ اکبر پانچ دفعہ مسجدوں سے پکارا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں تاکہ یاد رہے کہ اب کوئی اور بڑا نہیں ہو سکتا اور بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کی مانی نہیں سکتے اب آپ کو سب سے اوپر سب سے سپیریئر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے سب سے سپیریئر اگر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کوئی قانون بن سکتا ہے کوئی دستور بن سکتا ہے کوئی گھر کے اندر معاملات ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام شروع کیا اور اس کے بعد ہم سالہ سال دیکھتے ہیں کہ 23 سال میں جا کے مکمل ہوا پھر یہ کہا کہ جو بھی لوگ مکبرین ہیں ان سے نمٹنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے بعد پھر مجرموں کے احصاف بتائے گئے ہیں اور دو بنیادی چیزیں ہیں نماز نہیں پڑتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ان دونوں کو اگر آپ ایک اس میں کریں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں کا ذکر آ گیا اور پھر فرمایا کہ جس کا جی چاہے اپنی اس نصیحت سے سبق لے لے اس کے بعد سور قیامہ شروع ہوتی ہے شروع میں ذکر ہوتا ہے نفس الوامہ کا تین طرح کے نفس آتے ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے نفس امارہ جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے نفس الوامہ جو انسان کے اندر کچھ نہ کچھ پین کرتا رہتا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں پھر ہمیں اندر سے کوئی ملامت کرتا ہے اور پھر ایک نفس مطمئنہ جو بالکل یکسو اور جو بالکل ایک راہ پر فیصلہ کر کے چل رہی ہے یہاں پہ نفس الوامہ کی قسم کھا کے فرمائے ہیں کہ انسان اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا سب کچھ لے کر حاضر اور اس کے بعد یہ کہ اپنے آپ کو تو جانتا ہی ہے نا کتنی بھی معذرتیں کر لیں کچھ بھی کہہ لیں کچھ بھی کیس بناتا رہے دنیا میں بولتا رہے جب بول رہے ہوتے ہیں نا ہمیں بھی اندر سے پتا ہوتا ہے کہ بہت چیزے ہم کور اپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ انسان کتنی معذرتیں منا لے گا خود ہی کھل کھل کے چیزیں سامنے آ جائیں گی اور پھر ایک مرز کی جڑ منشن کر دی کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے کے بجائے ایک پرابلم ہے صرف وہ پرابلم کیا ہے دنیا کی محبت اور آخرت سے غفل دنیا کا استعمال کی بات نہیں ہو رہی دنیا برتنے کی بات نہیں ہو رہی دنیا سجائی ہی تمہارے لیے گئی ہے دنیا کو دل میں نہیں آنا چاہیے اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے دنیا ترجیح میں نہیں آنی چاہیے اور آخرت کی محبت سب پہ غالب رہنی چاہیے اور جیسے یہ جڑ بتائی گئی ہے نا اس سے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم نیکی کی طرف کسی پہ اپنی اولاد کو یا اپنی گھر والوں کو یا اپنے آپ کو بلانے کی کوشش کریں تو ہم جڑ پہ پہلے کام کریں شاخوں پہ نہ کریں ہم سب سے پہلے کوشش کریں اللہ سے محبت نبی سے محبت قرآن سے محبت پیدا ہو باقی چیز انسان خود ہی چھانٹ لیتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں پیرنس انداز پرانے ہسٹری کیسا کہا تھا کیا کہا کیا کرتے ہیں اچھا درس میں جاتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں ایک ہم نے وہ کرائٹیریہ بنایا وہ ہوتا ہے جس پہ دین پہ چلنے والوں کو بیسا نظر آنا چاہیے اور ہم اسی کرائٹیریہ پہ ہر ایک کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہر وقت پاسبل نہیں ہوتا ہر ایک ایک مختلف انسان ہے دوسری بات یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے ہم اندر سے شروع کریں اور جس انسان کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی وہ جو قرآن کو سمجھ لے گا اس کے بعد وہ خود ہی اپنی شاقہ نکالے گا اور اگر آپ زندگی میں کسی پہ کوئی بہت احسان کرنا چاہتے تو خاص طور پر اپنے بچوں پر اگر آپ ان کے اوپر اگر کوئی سب سے بڑا احسان کرنا چاہتے ہیں ان کو قرآن سے محبت پیدا کرنے اس سے یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں نہ پریشان ہوں گے نہ سٹریس کا شکار ہوں گے نہ وہ دنیا ایون آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے لیکن دنیا کے اندر بھی اب جتنے سائیکلوجیکل پروبلمز آ رہے ہیں اور جتنی جتنی زیادہ دنیا کھلتی چلی جاتی ہے اتنی زیادہ اس وقت سائیکلوجیکل پروبلمز اتنی زیادہ ایموشنل ہیلتھ ہے کہ اس کو پیدا کیا امتحان گاہ میں بھیجا گیا اور ساری چیزیں دیں اس کو سوچنے سمجھنے کی سالی صلاحیتیں حصیات دیں یہ بھی بتا دیا کیا کرنا ہے کھول کھول کے رکھ دیا قرآن نے اور اس کے بعد یا تو وہ شکر کرے گا یا وہ گفر کرے گا اور پھر جو کرے گا وہ انجام پالے گا پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اس کے بعد سورہ مرسلات آتے اس میں بہت سارے سوال اٹھائے گئے بہت سارے سوال اور سوال کر کر کے متوجہ کیا گیا کہ دیکھو فیصلے کا دن آنا ہے اور وہی آخرت کی توجہ جو اس پورے سپارے کا مرکزی مضمون تھا وہ آخرت کی طرف توجہ دلانا تھا کہ فیصلے کا دن تو آنا ہے جو ٹائم ابھی جا رہا ہے جو گزر رہا ہے بس یہ محلت ہے اور اس کو بہت اچھے سے استعمال کرنا ہے یہاں پہ اس پارہ مکمل ہوتا ہے آج کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے کے لئے ہمیں کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہماری ضرورت ہے اور اس تعلق کے لئے ہم نے زندگی میں کتنی ایفٹ کی ہوگی ہم نے بہت ساری پرسنالٹیز کے بارے میں زندگی میں پڑھا ہے بچپن سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انٹریزڈ بھی نہیں تھا ہم نے غالب مرزا زوغ ابن انشاء علامہ اقبال قائد اعظم سرسید احمد خان شیکسپیر کیا کیا ہم نے نہیں پڑھ ڈالا اور ان سب کی شائری بھی پڑھ ڈالی بڑے بڑے کوٹیشنز یاد کر لیے کس لیے سیونٹی ایہ ہنڈرڈ مارکس کے لیے اور ایک ایک چیز پتہ چل گئی یعنی ان کی پیدائی سے لے کے ان کی وفات تک ڈیٹ سے لے کے ان کے آباو اجداد تک شجرے تک ہم نے سب رڈ ڈالے اور اس سے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایکزامز دے سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں ہم شاید جانتے ہوں گے خود بے حجت الودہ کیونکہ ہمیں یہ ہر ایکزامنے آتا ہے ہم نے یاد کیا ہوگا کبھی نہ کبھی ہم بڑے بڑے واقعات ہجرت غارس اور ہم یہی واقعات جانتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی اسلامیات کی بکھ میں پڑے ہوتے ہیں لیکن کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سورہ مدسر سے لے کر آخری وحی تک 23 ایرز کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے گزرے 23 ایرز میں کتنے مہینے ہوتے ہیں کتنے ہفتے ہوتے ہیں اور کتنے دن ہوتے ہیں وہ کہاں جا رہے تھے کہاں لگے تھے تو ایر با ایر کیا ہم جانتے ہیں ہر چیز کیسے سٹیپ با سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور کہاں تک جا کے پھر ریاست قائم ہوئی تھی نہیں جانتے کیونکہ ہم نے کبھی اتنا وقت ہی نہیں دیا لیکن اب ہمیں دینا ہے اور آپ نے انشاءاللہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لئے مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ محبت پیدا ہونے کے لئے جاننا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ملے ہی نہیں ہوتے اور ہم ان کو دیکھ کے محبت پیدا نہیں ہوتی لیکن جیسے جیسے ہم ان سے ملنا شروع کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری بہت کبھی کبھی بیس فرنڈز ہو جاتے ہیں جن کا شروع میں ہمیں اچھا امپریشن نہیں آیا ہوتا اور بہت سارے لوگوں کے تو ہم ملے ہی نہیں ہوتے اور جب ہم ملنا شروع کرتے ہیں جاننا شروع کرتے ہیں پھر جا کے ان سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی بنیاد جو ہے نا وہ تعلق سے پہلے علم پر ہے کہ ہم تاروف کتنا ہیں ہمارا پہلے تاروف ہوگا پھر تعلق بنے گا تو تاروف کے لئے ضروری ہے کہ وقت نکالا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا اور یہ جو سارا قرآن ہم نے بہت بریفلی پڑھا اس قرآن کے اندر کتنے سارے مرحلیں ایسے تھے جو ان حالات پر تفسرہ کر رہے تھے جس سے اسلام گزر رہا تھا تو دونے چیزوں کو کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے دونے چیزوں کو ساتھ لے کے سمجھنا تاکہ پورا نقشہ ہمیں سمجھ میں آئے اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں اور وہ پوچھیں کہ میرے بارے میں کیا جانا تو میں نے کتنا زندگی میں ٹائم لگایا اور میں یہ کہوں کہ اس سے زیادہ تو مجھے شاعروں اور عدیبوں اور ایکٹرز کے بارے میں پتا تھا کیا میں یہ کہوں جا کے یہ ریزن تو نہیں دے سکتی نا میں تو شرمندہ ہو جاؤں گی تو سوال میراج آپ سے یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا ہے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے کیا سٹیپس ہونے چاہئے اور یہ بھی کہ ہم کیا کریں گے آج آپ اس کے اوپر غور کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو جاننے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کیوئے حدیثوں کو جاننے کے لئے مجھے کیا کرنا ہے یہی آپ مجھے آج لکھ کے بھیجیں گے آج دو دعائیں آئیں تھیں سورہ قلم 31-32 میں اور سورہ نو آیت نمبر 28 میں سورہ نو کی اس دعا کے ساتھ ہم آج اختدام کرتے ہیں رب اغفر لی ولی والدیہ ولی من دخل بیتیہ مؤمنون ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الغالمین اللہ تبارہ میرے رب مجھے میرے والدین کو ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو ماف کر دے ظالموں کے لئے ہلاکت کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرما اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے السلام علیکم ورحمت اللہ